ایسی چیز یہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہا گیا سبعین کا مطلب یعنی جب وہ کہا جاتا ہے تو کسرت کے لیے ہے اس وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جو اکتر مرتبہ میں کہہ دوں گا بہتر مرتبہ کہہ دوں گا تو ان کے لیے مغفرت ہو جائے گی دیکھیں جرہ تعدیر کس طرح منطقی اعتبار کے ساتھ کر رہے ہیں پہلی یعنی ان روایات کا جو موضوع ہے موضوع قرآنی کے خلاف ہے ہر وہ روایت کے جو پہمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ روایت کہ جو یعنی اس کو سکیل جو قرار دیا گیا میزان جو قرار دیا گیا ہے وہ قرآن کو قرار دیا گیا ہے اگر وہ روایت قرآن کے مطابق فٹ آتی ہے تو اسے مان لو اگر فٹ نہیں آتی تو فضل ربوالالجدار اسے دیوار پر مارو فرمایا کہ یہ جو روایات ہیں تعدیر کی گئی ہے جرہ کی گئی ہے نکت کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو تعارض ہے قرآنی کے ساتھ اور قرآن نے جو ہے اس کو یعنی رد قرار دیا گیا ہے ان روایات کو پہلی بات یہ ہے کہ مفہوم آیت ہی الگ چیز ہے پہمبر کو نہیں پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو جانا وہ کیا سبعین وہاں پہ کسرت کے لیے ہے دوسرا وہاں پہ یہ ہے کہ استغفار جو منافقین کے لیے حیثی بے مانا ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے لغو ہے ان کے لیے والنبیو سبحان اللہ اس کے بعد دوسرا دیکھیں یہ ہوتی ہے جو شان رسالت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی منمانی کی خاطر دوسروں کو جہنبو خانی وہ پہمبر اسلام اگر آپ کو محبت ہے پہمبر اسلام سے تو آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے پہمبر اسلام کی محبت کی نمائش کرنی چاہیئی تھی والنبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل من این یجہ لحاظہ الدلالہ دیکھو سبحان اللہ پہمبر اسلام بہت عظیم شان ہے کہ وہ اس آیت کی دلالت سے غافل ہوں یا وہ نے خبر نہ ہوئی چیز کی اور اس آیت کو جہنبو کیا کریں کہ کہ اس آیت کو جہنبو کہہ دیں کہ مجھے اللہ نے جو فقیرہ نہیں اللہ نے جو مجھے اختیار دیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہمبر اسلام کو اس کی دلالت کی خبر نہیں ہے ثم یقول اور پھر وہ کہیں سعوزید وعلا سبعین کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کر دوں گا ایک اتر بہتر بنا دوں گا فم یذکرہو غیرہو بمان ال آیا ویسر علا جہلہی یہ اس قسم کی باتیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں جو ہے نا آیت کی خبر نہیں ہے حتی انہاہ اللہ انہیں کہا جائے کہ آپ کو خبر نہیں اللہ نے تو آپ کو نہیں کر دی ہے اور پیغمبر کو خبر نہیں ہے دوسرے کو خبر ہو رہی ہے جس پہ قرآن اتر رہا ہے اسے خبر ہی نہیں ہے اللہ اکبر یعنی کتنی عجب بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی اوپر اس قسم کی جو ہے نا یہ الزام تراشی جتنی بھی یہ آیتیں ہیں ان سب کا مطلب یہی ہے کہ منافقین کی استغفار کے سلسلے میں والصلاة علیہ کا قول ہی کہ آپ استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں یا سواؤن علیہم سواؤن علیہم یہ جو سورہ منافقین والی آیت ہے استغفرت لہم ام لمت استغفر لہم یہ کیا ہے وقولغو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحْدِ مِنْهُمْ مَا تَعَبَدَ یہ ساری کی ساری جتنی آیات ہیں یہ ساری منافقین کی استغفار اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لغویت کے سلسلے میں منافقین کے لئے آپ جتنی بھی استغفار کریں اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے وہ بے معنی ہے اور فرمایا کہ تَعَلَّ لَنَّيُّ وَاللَّغَوِيَتُو بِكُفْرِهِمْ وَفِسْكِهِمْ یہ نئی اس وجہ سے ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یعنی یہی سمجھایا جائے کہ یہ بے مقصد ہے بے معنی ہے ان پہ استغفار کرنا کیوں بِكُفْرِهِمْ وَفِسْكِهِمْ چونکہ وہ اس قدر وہ ان کا دل تاریخ ہو چکا ہے کفر کی وجہ سے ریجیکشن اف گارڈ اس کی وجہ سے ان کے فسک اور فجور کی وجہ سے حتی قولہ تعالی فِنَّيَّنِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِقِينَ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ فقط منافقین کے لئے استغفار فرمایا کہ ان کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے بے فائدہ ہے مشرقین کے لئے بھی یہی ہے کہ استغفار ان کے لئے بھی کوئی خاص فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آبُنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانَ أُولِ قُرْبَا مِنْ بَادْهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ جس طرح جو ہے نا وہ قرآن نے مشرقین کے لئے بھی بتا دیا یہ پہلی انہوں نے جو ہے نا وہ جرح کی ہے تعدیل کی ہے نقد کیا ہے اس کے اوپر جہاں انہوں نے بحث کی ہے ڈسکشن کی ہے الابرائٹ کیا ہے ایکسپلینیشن کی ہے کہ کہ کی ہی نہیں ہے کوئی جرح نہیں ہے کوئی تعدیل نہیں ہے خدا کا خوف نہیں کل مرنا نہیں ہے انسان نے آپ سیدھے سیدھے بات کریں کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے ختم ہو گئی بات چی کیا ضرورت ہے آپ کو جو ہے نا یہ کہنے کہ اس کے بعد جو ہے نا ایک سٹیمپ لگانے کے لیے یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ جو یہ ساری ہم دکھا اس لیے رہے ہیں تاکہ یہ ساری آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا یہ عربی بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے میں نے آج بیروت کی بھی دیکھی وہاں پہ جو ہے نا وہ لیبریری میں اور بیروت کی میں مختلف جو ہے نا وہ دیکھتا رہا اسی طرح میں نے کہا وہی جو انہوں نے کوٹ کیا وہی سے جو ہے نا ہم اس کو لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ آج کال یہ نہیں اس قدر پہار کے یہ مسئلہ جو ہے نا اب زیادہ ان کے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جروتادیل موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایات ٹھیک نہیں ہیں یہ روایات مراسیل ہیں ان کے کوئی سر و پیر نہیں ہیں یہ حجت نہیں ہے حجیت نہیں رکھتی ہیں یہ روایات جو انہوں نے کہی ہیں اس وجہ سے کہ پیغمبر کی توہین ہوتی ہے تو ہوتی رہے پیغمبر کو آیات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے پیغمبر کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ منافقین کے اوپر جہنا درود و سلام یا ان کے اوپر جو استغفار ہے یا ان کے لیے توبہ ہے وہ نہیں ہوتی ہے دوسرے افراد کو پتا ہے پہلی چیز تو یہ بتائی دوسری چیز بتائی ہے اَنَّ سِيَاقَ الْآيَاتِ الَّتِي مِنْهَا قَوْلُهُ وَلَا تُسَلِّعَ عَلَىٰ أَحْدِ مِنْهُمْ مَا تَعْبَدَا یہ جو سیاق و سباہ کا ہے مفہوم ہے اس کا مضمون جو ان آیات کا ہے وہ کیا ہے وہ اس بات کی کیا کرتا ہے الْآيَةِ سَرْ سَرِيحٌ فِي أَنَّ حَازِ الْآيَةِ اِنَّمَا نُزِلَتْ کہ یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں وَالنَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فِي سَفْرِي الَا تَبُوكُ یہ اس بات کی آیات دیکھیں جرو تعادیل کہتے ہیں کوئی جرو تعادیل نہیں ہوئی ہے حجب افسوس ہوتا ہے سر نہ پیٹے کیا کرے ٹکر لگائے کیا کرے یعنی یا پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْآيْهِ رَاجِونَ یعنی آپ دیکھیں آدمی کو اپنے آت کے اوپر کیا کہانا چاہیے فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں ان کا آپ سیاہ کو سباک دیکھیں ان کا شان نزول دیکھیں ان کے مضمون کو دیکھیں کہ یہ آیات جو ہے نا استغفار کریں ان کے لئے استغفار نہ کریں ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں تو کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں تو فرمایا کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں یہ نازل ہوئی ہیں کہ جب پہ حمر اسلام وہ سفر جنگ تبو پہ جا رہے تھے سفر پہ تھے اس وقت ہوئی ہیں جس وقت وہ مدینہ واپس آ رہے تھے اس حالت مدینہ پہنچے نہیں تھے جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو اس وقت کی ہیں یہ فرمایا کہ فرمایا یہ آٹھویں اجری کا واقعہ ہے یعنی یہ آٹھویں اجری کا واقعہ ہے وَقَدْ وَقَعَ مَوْتُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْنِ عُبَعِ بِالْمَدِينَةَ سِنَةَ تِسْعَةَ مِنَ الْحِجْرَةَ اور عبداللہ ابن عبی کی موت ہو رہی ہے نو اجری میں آپ دیکھیں یعنی اس کے کہتے ہیں کہ وہ مرا اس کے بعد جنازے پڑھنے کے لئے گئے کفن دینے کے لئے گئے کہ پیچے اب آگو نہیں اس طرح نہیں کرنا ہے آپ نے وہ پتہ نہیں ہے کہ منافق کو پر نماز نہیں پڑھنی ہے پہ انہوں نے کہا کہا کہ یہ نہیں آپ نے پڑھا ہے استغفر اللہم واللہ لانت استغفر اللہم یہ فرمایا کہ یہ اس وقت یہ ہے کہ جب جنگِ تبوک سے واپس آ رہے تھے مدینہ پہنچے نہیں تھے آٹھویں اجری کو آئی ہے ابھی تک عبداللہ ابن عبی زندہ ہے اس وقت کی ہیں یہ آئیتیں کہا جروں تعدیل نہیں کیے کوئی نقت نہیں کیا ہے کوئی جہنب وہ یہ نہیں کیا ہے عجب ہے آپ اگر جتنی روایات ہیں ان میں چلے جائیں سب میں جائیں یہ مسلم ثبوت ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہے حضرت علمہ جانون کا اب دیکھیں فرماتے ہیں یعنی کہتے ہیں جروں تعدیل نہیں ہوئی ہے فَمَا مَا نَقَوْلُ فِي حَذِرْ رَوَایَاتِ اِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّا کیا مطلب بنتا ہے وہ زندہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مر گیا ہے اور اس کے بعد آیتیں آئی ہیں یہ آیتوں کا شان نزول پڑا ہے دیکھا ہے کیا ہے فرماتے ہیں وَعَا جَبْمِنْ ہو کہتے ہیں مجھے بڑا تحجب ہوتا ہے کہتے ہیں جرہ نہیں کی گئی تعدیل نہیں ہوئی ہے نقط نہیں ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ وَعَا جَبْمِنْ ہو مَا وَقَعَ فِي بَعَذِ رَوَایَاتِ سَابِقَا بڑا تحجب ہوتا ہے کہ بعض جو روایات سابقہ ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے اَنَّ عَمَر قَالَ لِلنَّبِيِّيֹے جو حضرت عمر نے کہا ہے فیہمَرِ اسلام سے عَتُسَلِّ عَلَيْهِ وَقَدْ نَحَاقَ عَنِ السَّلَاةِ لِلْمُنَافِقِينَ تحجب ہوتا ہے مجھے کس طرح تحجب پہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس پر اللہ نے تمہیں اللہ نے آپ کو منع کیا ہے کہ منافقین پر نماز نہیں پڑھنی ہے فَقَالَ إِنَّ رَبِّ خَيَّرَنِ اور میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے ثُمَّا أَنزَلَ اللَّهُ پھر اللہ نے جہاں وہ آیت نازل کیا ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُم کہ تم جہاں نے ایسے شخص منافق ہیں ان پر نماز نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے یہ سن کر کہ کس طرح یہ لوگ باور کرتے ہیں اور اس طرح سمجھتے ہیں اور کس طرح کہہ دیتے ہیں شاہ نے رسالت کے مقابلے میں کہ آپ کو خبر نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ نہیں فقط یہ نہیں بات ہے فرماتے ہیں کہ وَا جَبُمِنْ هُو بلکہ اس سے بڑھ کر جو سٹینج ہے اس سے بڑھ کر جو تاجب مجھے ہوتا ہے سرپرائز ہوتا ہوں اس سے بڑھ کر جو دکھ ہوتا ہے وَآجَوْ مِنْهُمَا فِرْرِوَایَاتِ الْأَخِیرَةِ کہتے ہیں جرانی کی گئی ہے تعدیم نے کی گئی ہے کچھ نہیں بتایا گیا سارے سارے شامل ہیں فِرْرِوَایَتِ الْأَخِیرَةِ مِنْ نُزُولِ قَوْلِهِ سَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ عَمْ لَمْ تَسْتَغْفَرْ لَهُمْ جو سورہ منافقون کی ہے وَآجَوْ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَقَدْ نَزَلَتْ بَعْدَ یہ جو ہے نا غزات بن المستلق وہ جو یہودیوں کے ساتھ ملکے کچھ جو ہے نا وہ اپنا اس میں کرتے تھے وَقَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسَنْ یہ پانچویں جو ہے نا عجری کی بات ہے وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْهِ حَيُّنِ اِنْدَائِزِنْ یہ جو آپ فٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے استغفار کریں ستر مرتبہ کریں یہ کریں وہ کریں یہ تو اس وقت کی بات ہے یہ پانچویں عجری کی بات ہے اور عبداللہ ابن عُبَيْهِ اس وقت زندہ ہے مرہ نہیں ہے وہ نمی عجری میں مر رہا ہے وَقَادْوَكِينَ فِي السُورَةِ وَقَوْلِ لَاِنْ رَجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرَجَنَا یہ جو وہی ساری صورت ہے تو یہاں سے جو ہے نا ایک پوری کی پوری انہوں نے جرہ تعدیل یہاں سے کرتے کرتے اور پھر آخر میں نتیجہ جو ہیں بتاتے چلوں یہی صفحہ ہے فَالْوَجْهُ أَنَّهَا ذِهِ الرَّوَايَاتِ مُوْزُوْعَةٌ يَجِبُ تَرْحُهَا بِمُخَالِفَةِ الْكِتَابِ سُبَانَ اللَّهِ میں کہا تو خلاصہ کر دیا انہوں نے